بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پھر ایک دن ملک التونیہ رضیہ سلطانہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا بٹھنڈا کے حاکم نے اس انداز سے سلام پیش کیا جیسے رضیہ ابھی تک فرما رواہ ہند کے منصب پر فائز ہو رضیہ سلطانہ نے بری حیرت سے ملک التونیہ کے ترزیہ ملک کو دیکھا پھر انتہائی تنزامیز لہجے میں حاکم بٹھنڈا سے مخاطب ہوئی تونیہ اب میں تمہاری قیدی ہوں پھر منافقت کا یہ مظاہرہ کیوں منافقت نہیں سلطان اعظم ملک التونیہ کا لہجہ عقیدت مندانہ تھا یہ اہل وفا کا انداز ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا سلطان اعظم کے الفاظ پر رضیہ چونکی اس کے لیے ملک التونیہ کا یہ رویہ ناقابل فہم تھا مجھے اقتدار سے معذول کر دیا گیا اور اب میں تمہارے پسندیدہ سندان خانے میں قید ہوں رضیہ سلطانہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا کوئی اور حسرت باقی رہ گئی ہے پرما رواہ اند کے لہجے میں تنس کی ایک ایسی آگ پوشیدہ تھی جس کی تپش حاکی میں بٹھنڈا نے بھی محسوس کی میں سمجھا نہیں سلطان اعظم ملک التونیہ نے گھبرا کر پوچھا اب تم اس سے کیا چاہتے ہو رضیہ کے لہجے میں جلال سلطانی بھی تھا اور ملک التونیہ کے طرف سے بینیازی بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ خدمت آلیہ میں باریابی کا شرف حاصل ہوتا رہے ملک التونیہ کا لہجہ محکمانہ تھا رضیہ سلطانہ نے ایک بار پھر چونکر حاکی میں بٹھنڈا کی طرف دیکھا وہی فریب وہی ریاکاری مجھے اس طرز کلام سے نفرت ہے یہ کہتے کہتے اس کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا تھا خدا جانے کہ آپ کو کس طرح میرے جذبوں کی صداقت پر یقین آئے گا یقی ایک ملک التونیہ کے لہجے سے اداسی جھلکنے لگی تھی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو مجھ پر یہ قیامت کیوں نازل ہوتی رضیہ سلطانہ نے اس کمرے کے درو دیوار کی طرف اشارہ کیا جہاں اسے نظر بند کیا گیا تھا سلطان عاظم یہ میری مجبوری تھی ملک التونیہ کی آنکھیں جھوکی جا رہی تھی میں ایسا نہ کرتا تو شاید حاکم بٹھنڈا کی زبان لڑ کھڑانے لگی تھی رضیہ سلطانہ نے نفرت آمیز نظر سے ملک التونیہ کی طرف دیکھا خاکم بدھن آپ کے دشمن اپنے مضموم ارادوں میں کامیاب ہو جاتے اور ملک التونیہ شہرہوں پر اپنی خون شدہ ارزوں کا ماتم کر رہا ہوتا حاکم بٹھنڈا کی آواز سے دل کا درد نمائیا تھا دشمنوں کی اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی کہ میں تخت و تاج سے محروم تارول حکمت سے دور اسیروں کی زندگی بسر کر رہی ہوں رضیہ سلطانہ کی نفرت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی تارول حکمت سے دور وہ آپ کی جان کے درپے تھے سلطان آزم ملک التونیہ خاموش نہ رہ سکا میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا تھا تم ہیلے باز اور جھوٹے ہو رضیہ سلطانہ نے بٹھنڈا کے حاکم کو اس طرح جھڑک دیا جیسے وہ اس کا کوئی ادنا خدمتگار ہو بس کچھ دنوں کی بات ہے ملک التونیہ کے چہرہ بوجھ کر رہ گیا تھا کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہر شخص بے نقاب ہو جائے گا یہ کہہ کر ملک التونیہ ملا اور تھکے تھکے قدموں سے واپس چلا گیا رضیہ سلطانہ نے ادنا کی فرما بداری کے سنداز کو بڑی حیرت سے دیکھا اب اس کے چہرے پر فکر اور سوچ کی گہری پر چھائیاں لرز رہی تھی باغی عمرہ جنہوں نے رضیہ سلطانہ کو گرفتار کر کے ادنا کے حوالے کر دیا تھا تیز رفتاری کے ساتھ دارالحکمت کی طرف بڑھے اور پھر دہلی پہنچ کر دوسرے ترک سرداروں سے خفیہ مشورے کرنے لگے آخر طویل مذاکرات کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ گئے اور انہوں نے رضیہ کے چھوٹے بھائی شہزادہ مویز الدین کو تخت پر بٹھا دیا تاج پوشی کی رسم سے پہلے ترک سرداروں نے مویز الدین سے حلف لیا کہ وہ کسی بھی حال میں اپنی بہن کے ساتھ نرمی کا سلوک روا نہیں رکھے گا اقتدار مل جانے کی خوشی میں شہزادہ مویز الدین کی اقل خبط ہو گئی تھی اور وہ ترک عمرہ کے اشاروں پر کٹھ پتلی کی طرح ناچ رہا تھا میں ہر صورت میں اپنے عراقین حکومت کی مرضی کا پابند رہوں گا ہم نے مسلحتا نزیہ کو ملک التونیہ کے حوالے کر دیا ہے حاکم لاہور ملک زدین نے کہا تمہیں بہت جلد اس سے نجات حاصل کرنا ہوگی کہ ایک عورت ہماری حکمران نہیں بن سکتی شہزادہ مویز الدین نے امیر تاج الدین اور خواجہ رشید کی طرف دیکھا یہ معزز سرداران قوم گواہ ہیں کہ میں نے کبھی اپنی بہن کی تائج نہیں کی وہ خاندان التمش کی سنہری تاریخ میں ایک صحباب کا درجہ رکھتی ہے امیر تاج الدین اور خواجہ رشید نے اس بات میں اپنے سر کو جم پشتی تمہیں اپنے خاندان کی تاریخ سے اس صحباب کو الگ کرنا ہوگا ملک زدین کا اشارہ رضیہ کے قتل کی طرف تھا میں اس بدنمادہ کو مٹھانے میں کسی پس و پیش سے کام نہیں لوں گا شہزادہ مویز الدین کے دہن میں اپنی زبان موجود نہیں تھی وہ ترک امیروں کی زبان سے بول رہا تھا مگر ہم سے ایک بڑی غلطی ہو گئی ازدین امیر تاج الدین نے حاکم لاہور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا شہزادہ مویز الدین اور دوسرے ترک سرداروں نے گھبرا کر تاج الدین کی طرف دیکھا ملک التونیا رضیہ کا ہمارے حوالے نہیں کرے گا تاج الدین نے فکر آمیز لہجے میں کہا وہ شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو ہماری ساری کوششیں رائے گا جائیں گی کچھ دیر کے لیے پوری مجلس پر سناٹا چھا گیا پھر ملک زدین نے اس سکوت کو توڑا ملک التونیا ایک ہوشیار حاکم ہے وہ ایک ہاری ہوئی بازی نہیں کھیلے گا شاید امیر تاج الدین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اگر تونیا نے بسات جنگ پر اپنے کمزور پیدلوں کو آگے بڑھایا تو وہ خوب جانتا ہے کہ اس کے کمزور مہروں کا کیا حشر ہوگا ملک زدین کے آواز گنجی اور سیاست کے شاتر گہری سوچ میں ڈوب گئے ملک التونیا دوبارہ رضیہ سلطانہ کی خدمت میں حاضر ہوا معذول فرما روانے چونکر بھٹھنڈا کے حاکم کی طرف دیکھا ملک التونیا چند قدم آگے بڑھا اور اس نے کوئی چیز رضیہ کے سامنے رکھتی یہ وہ قطوط ہیں جو ترک سرداروں نے مجھے تحریر کیے تھے ملک التونیا نے بہت آہستہ لہجے میں کہا رضیہ سلطانہ نے گھبرا کر اس سرک کپڑے کو کھول دیا اور اس کے سامنے بہت سے قطوط بکھر گئے رضیہ کچھ دیر تک ان قطوط کو پڑھتی رہی اور اس کے چہرے پر نفرت و غزب کے رنگ تیز ہوتے گئے ہر خط میں ایک ہی بات تحریر تھی کہ سورت نے خاندان التمشق بھی رسوا کیا ہے اور ترک قوم کی بھی بہت تسلیل کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں رضیہ ریاقود حبشی کا قصہ پاک کر دیا جائے ترک عمرہ کی خطوط پڑھنے کے بعد رضیہ کے سینے میں جو آگ تھی اس کا آگس اس کے چہرے پر بھی نمائے ہو گیا تھا میں نے انہیں تجویز پیش کی تھی کہ وہ آپ کو میرے حوالے کر دیں ملک التونیا کے ہونٹوں کو جنبوش ہوئی میں چاہتا تھا کہ کسی طرح آپ دشمنوں کے نرگے سے نکل کر ایک محفوظ مقام پر پہنچائیں خدا کا شکر ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا رضیہ سلطانہ کچھ دیر تک انتہائی خشمگی نظروں سے ملک التونیا کو دیکھتی رہی پھر تحکم آمیز لہجے میں بولی جمال الدین یاقوت اس وقت کہاں ہے ملک التونیا چند لمحوں تک خاموش کھڑا رہا وہ رضیہ کے سوال کا جواب دینے کیلئے مناسب الفاظ ٹھونڈ رہا تھا اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا ملک التونیا نے مرنے والے کے لئے موضوع الفاظ استعمال کیے شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ یاقوت حبشی کے لئے رضیہ سلطانہ کی بیچینی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اسے قتل کر دیا گیا رضیہ سلطانہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور وہ شدید ارزیتناک انداز میں چیخی اور تم بھی اس کے قتل میں شریک تھے ہرگز نہیں ملک التونیا نے احتجاج کیا یہ کام ترک امیروں کا ہے میرے ہاتھ یا خود کے خون سے آلودہ نہیں ہے تم اس کے قتل کی سازش سے باقبر تھے رضیہ سلطانہ نے اسے غضبناک لہجے میں سوال کیا یقینا ملک التونیا نے تمام مسلحتوں کو بالا اتاق رکھ دیا تم مجھے اس سازش کی اطلاع دے سکتے تھے رضیہ کے غصے کی آگ اسی طرح بھڑک رہی تھی ممکن تھا سلطان آزم ملک التونیا اس طرح بول رہا تھا جیسے وہ اعتراف جرم کر رہا ہو مگر کوئی زیہوش انسان اپنے رقیب قدرازی عمر کی دعائیں نہیں دے سکتا یہ کم ظرفوں کا چلن ہے رضیہ نے چیخ کر کہا تم میں ایک انتہائی خود غرض انسان ہو بے رحم اور صفاق ملک التونیا کو محسوس ہوا جیسے رضیہ نے کوئی تیز نشتر اس کے دل میں اتار دیا ہو اس نے کہا ہے سرد کھینچی اور چند لمحوں تک حیرت زدہ نظروں سے رضیہ کی طرف دیکھتا رہا پھر بہت آہستہ لہجے میں کہنے لگا محبت کسی کی شرکت کوارہ نہیں کرتی سلطان آزم مجھے جمال الدین یا خود سے شاید نفرت تھی مگر میں اس کی جان کا دشمن نہیں تھا وہ ترک عمرہ کے حسد کا شکار ہوا اگر میں باقتیار ہوتا تو اسے زندگی سے محروم نہ کرتا رضیہ سلطانہ کے غصے کی آگ سرد ہونے لگی وہ بہت غور سے ملک التونیا کی طرف دیکھ رہی تھی آپ پر کوئی جبر نہیں مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد ملک التونیا دوبارہ رضیہ سلطانہ سے مخاطب ہوا آپ آزاد بھی ہیں اور حکمران بھی مگر آپ کی حکمرانی صرف ملک التونیا کے دل تک محدود ہے یہ کہہ کر حاکم بٹھنڈا مڑا اور کمرے سے نکل کر چلا گیا ملک عزددین حاکم لاہور کا اپنی ہماقت کا حساس ہو چکا تھا وہ کئی دن تک تاج الدین خواجہ رشید اور دوسرے عمرہ سے مشورے کرتا رہا رضیہ جیسے زیرک دشمن کا زندہ رہنا ہمارے حق میں بہتر نہیں خواجہ رشید نے عزددین کی طویل گفتگو سن کر اپنے خدشات کا اظہار کیا پھر ملک عزددین بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا ملک تونیا سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ رضیہ کو دار الحکومت بھیئی تھے ملک تاج الدین نے علچہ وے مسئلے کا حل پیش کرتے ہوئے کہا مگر ایسا ہوگا نہیں کیا تونیا انکار کی جرت کر سکتا ہے ملک عزددین نے جھنجلا کر کہا آزما کر دیکھ لو تاج الدین نے فکر آمیز لہجے میں کہا میرے خیال میں تو وہ انکاری منزل سے آگے بھی جا سکتے ہیں آخر ملک عزددین اور دوسرے ترک عمرانے مل کر سلطان مجزددین بہرام شاہ کے ذہن میں یہ بات نقش کرا دی کہ رضیہ سلطانہ کی زندگی اس کی اقتدار کے لیے ہمیشہ ایک خطرہ بنی رہے گی اور پھر اسی روز دہلی کا ایک برک رفتار قاسد بٹھنڈا کی طرف بڑھ رہا تھا ملک عزددین نے سلطان مجزددین بہرام شاہ کا خط پڑھا فرما رواہین نے اس کی خدمات کی تعریف کرتے ہوئے تحریر کیا تھا ہندوستان کی ریاہ اور تمام ریاستوں کے حاکم ہمارے اقتدار پر اضاوند ہو چکے ہیں اس لئے فوری طور پر رضیہ کا اپنے ہمراہ لے کردار الحکمت چلے آؤ ملک عزددین نے مختصر لکھ دیا میں سلطان معظم کے اس حکم پر عمل کرنے سے قاسد ہوں قاسد کے روانہ ہوتے ہی ملک عزددین رضیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان مجزددین بہرام شاہ کا خط اس کے سامنے رکھ دیا رضیہ بھائی کا خط دے کر گھبرا گئی اور استحفامیہ نظروں سے ملک عزددین کی طرف دیکھنے لگی دہلی کا قاسد کہاں ہے واپس چلا گیا ملک عزددین نے اس طرح کہا جیسے شاہی قاسد کی آمد اور روانگی کوئی معمول کی بات ہو تم نے جواب میں کیا لکھا رضیہ نے مسترب لہجے میں پوچھا ملک عطونیہ نے اپنے الفاظ دھورا دیے رضیہ سلطانہ کو محسوس ہوا کہ شمشیر ستم اس کے سر پر لہراتے لہراتے اچانک پلڑ گئی ہو سلطان معظم الدین بہرام شاہ نے ملک عطونیہ کو نئی جاگیر کی پیشکش کی مگر وہ اپنے انکار پر قائم رہا آخر میں بہرام شاہ نے تنبیہ کرتے ہوئے لکھا اگر تم رضیہ کے ہمراہ دربار سلطانہ میں حاضر نہ ہوئے تو تمہیں بھی حکومت کا باغی تصور کیا جائے گا ملک عطونیہ نے بھی واضح الفاظ میں لکھ دیا سلطان کیوں بار بار زہمت کرتے ہیں میں بہت پہلے اپنے آپ کو باغی قرار دے چکا ہوں مجز الدین بہرام شاہ کے سارے احکام اور ملک عطونیہ کے تمام جوابات رضیہ سلطانہ کی نظروں سے گزرے عطونیہ آخر تم کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو پہلی بار رضیہ کے لہجے سے غرور و تمکنت کے بجائے شکستگی جھلک رہی تھی جو زندگی آپ کے بغیر کسرے وہ ہلاکت سے کم نہیں ملک عطونیہ جذبہ عشق سے سرشار نظر آ رہا تھا رضیہ سلطانہ کے لیے ملک عطونیہ کی شخصیت کا یہ زاویہ نیا تو نہیں حیران کن ضرور تھا اگر میں یہاں سے جانا چاہوں رضیہ نے حاکم بٹھنڈہ سے سوال کیا آپ اپنے فیصلوں میں مکمل طور پر آزاد ہیں ملک عطونیہ نے جواب دیا مگر یہ الفاظ کرتے وقت اس کے چہرے پر محرومیوں کا دھوہ پھیل گیا تھا رضیہ گہری سوچ میں ڈوب گئی وہ عجیب صورتحال سے دوچار تھی ملک عطونیہ نے اسے بٹھنڈہ سے جانے کی اجازت دے دی تھی مگر اسے معلوم تھا کہ یہاں سے نکل کر پورے ہندوستان میں اس کے لیے کوئی محفوظ پناہ گاہ موجود نہیں ہے تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو عطونیہ؟ ملک عطونیہ کا اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا وہ بدحواس ہو کر رضیہ سلطانہ کی طرف دیکھنے لگا ہاں یہ سوال میں نے ہی کیا ہے رضیہ کے لہجے سے کسی قسم کی جھجک یا تکلف کا اظہار نہیں ہو رہا تھا تو پھر سلطان عظم میرا جواب بھی جانتی ہیں یہ کہتے کہتے ملک عطونیہ کی نظریں جھگ گئی تھی وہ ایک جانباز سپاہی تھا مگر اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے وقت اس کی زبان لڑ کھڑا رہی تھی پھل فرض اگر میں اقرار کرلوں تو میرا محر کس طرح مقرر ہوگا رضیہ سلطانہ کا انداز ایک گفتگو بے باکانہ تھا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس نے بچپن سے لے کر آج تک مردانہ زندگی گزاری تھی اس لیے وہ اپنی شادی کے موضوع پر بھی کھل کر گفتگو کر رہی تھی ملک عطونیہ نے چونکر رضیہ کی طرف دیکھا سلطان عظم جانتی ہے کہ عورت اس سلسلے میں باختیار ہے ویسے جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اپنی پوری جاگیر بھی آپ کے محر میں لکھ سکتا ہوں نہیں عطونیہ رضیہ نے نفی میں اپنے سر کو جمبش دیتے ہوئے کہا سلطان عظم کا محر اتنا کم نہیں ہو سکتا پھر ملک عطونیہ سر سے پاؤں تک ایک سوال بن کر رہ گیا تھا اگر تم دہلی کی حکومت میرے محر میں لکھ دو تو میں تمہیں اپنا شریک سفر بنا سکتی ہوں رضیہ سلطانہ نے شادی کے لیے سب سے اہم اور بنیادی شرط پیش کر دی تھی ملک عطونیہ کا پورا وجود مرکز حیرت بن کر رہ گیا تھا بلا آخر طویل خاموشی کے بعد اس کے ہنٹوں کو جمبش ہوئی سلطان عظم جو چیز میری دسترس میں نہیں اسے میں کس طرح آپ کے نام کر سکتا ہوں تم اس کا اقرار تو کر سکتے ہو رضیہ سلطانہ اپنی شرط پر قائم تھی ملک عطونیہ جانتا تھا کہ اس شرط کا حقیقی مفہوم کیا ہے بہت دیر تک اس کا منتشر ذہن سیاست کے ناہموار راستوں پر بھٹکتا رہا انجام کار اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ملک عطونیہ آفات و مسائب کے گداب میں اتر گیا اس نے اپنے جذبوں اور لفظوں کو ایک عورت کے سامنے سرنگو نہیں ہونے دیا پھر رضیہ سلطانہ نے ملک عطونیہ کو اپنا شہر تصدیم کر لیا رضیہ نے دلہن کا لباس پہن لیا تھا مگر اس قبعہ میں بھی وہ خود کو فرما رواہ ہند سمجھ رہی تھی وہ سر سے پاؤں تقریمتی ہیروں اور زیورات سے آراستہ تھی مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہجلہ روسی کے بجائے میدان جنگ کی طرف جا رہی ہو ملک عطونیہ کو محسوس ہوا کہ رضیہ سلطانہ کی نظریں اس کی ذات پر نہیں دار الحکومت پر مرکوز ہیں یہ احساس ایک مرد کے لیے نہایت تکلیف دے تھا ملک عطونیہ بڑی قربانی دینے کے بعد بھی رضیہ سلطانہ کے دل و دماغ پر فتح حاصل نہیں کر سکا تھا یہ شادی مجبوریوں کی شادی تھی رضیہ اپنے ذوق اقدار پرستی سے مجبور تھی اور ملک عطونیہ اپنے دل سے رضیہ سلطانہ کی آنکھوں میں حکمرانی کے خواب روشن تھے اور ملک عطونیہ پھولوں کی سیج کو تخت مرگ میں تبدیل ہوتے دیکھ رہا تھا